بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیف طلبائی کرام الحمدللہ سور قاف مکمل ہو چکی ہے اور اب ہم سور زہریہ سے متعلق افتگو کریں گے سور زہریہ اس میں بھی اور اس کا موضوع بھی سور قاف کے طرح ہی باس بادل موت آخرت حساب کتاب اور ثواب و عقاب ہے گدشتہ سورت میں یہ خاف و عید پر پوری ہوئی تھی اور یہ سورت اسے مضمون سے شروع ہو رہی ہے قرآن کریم کے آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدَّارِيَاتِ ضَغْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَصِّمَاتِ أَمْرًا اِنَّمَا تُعَادُونَ لَوَاقْ لَصَادِقِ داریات المقسمات تک چاروں اس میں فعیل جمع مونس کے صغے ہیں اور ریحن جمع ارواح کے قائم مقام ہیں اور روایت میں ان چاروں کے مختلف مسادق بھی آئے ہیں درہ یدرو درون درون انہوا کا مٹی اڑانا ہوا میں جو مٹی اڑتی ہے اس کو درہ یدرو کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر الفاظ تقریباً جانے پہچانے ہیں قرآن کریم کے آیات ہیں وَالدَّارِيَاتِ درون اُبھار کر اُڑانے والی ہواوں کی قسم گرد یا بھاب گرد اُڑا کر گرد اُبھار کر اُڑا کر گرد اُبھار کر اُڑانے والی ہواوں کی قسم پس بادلوں کا بوج اٹھانے والی ہواوں کی قسم بادلوں کا بوج فالحاملات وقرن بادلوں کا بوج اٹھانے والی ہواوں کی قسم پس نرمی سے بادلوں کو لے چلنے والی ہواوں کی قسم فالجاریت یسرن پس نرمی سے بادلوں کو لے چلنے والی ہواوں کی قسم پس حکمِ الٰہی کے مطابق بارش باتنے والی ہواوں کی قسم حکمِ الٰہی کے مطابق بارش باتنے والی ہواوں کی قسم بے شک جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَسَادِقُ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے وَإِنَّ الدِّينَ الْاوَاقِحِ دین سمراج یومِ جزا جزا اور سزا ضرور ہو کر رہنے والی ہے جزا اور سزا ضرور ہو کر رہنے والی ہے یعنی قیامت کا دین واقع ہونا ہی ہونا ہے وَالسَّمَئِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ يُؤْفَكُ عَنْهُمَنْ اُفِكِ آسمان کی قسم بِالْيقِينَ تُو مُخْتَلِف بَاتُو مِهُو یعنی قیامت کے متعلق آسمان کے قسم بِالْيقِينَ تُو مُخْتَلِف بَاتُو مِهُو اس سے پھیرا جاتا ہے جو پھیرا گیا ہے لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِف يُؤْفَكُ عَنْهُمْ مَنْ اُفِكِ اس سے پھیرا جاتا ہے جو پھیرا گیا یعنی قیامت کے متعلق تو مختلف باتوں میں ہو جو سعادت سے محروم رہا وہ اس بات کو نہیں مانتا اور جو سعادت مند ہے وہ قیامت کے واقع ہونے کو یقیناً مانے گا قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَاتٍ سَاهُونَ غَارَتْ ہو گئے اٹھکل ہاکنے والے خراس خراسہ سے اٹھکل کے بات کرنے والے غَارَتْ ہو گئے اٹھکل کی بات کرنے والے جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَاتٍ سَاهُونَ جو غفلت میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور نہ صرف یہ کہ غافل ہیں بلکہ وہ ٹھٹا بھی کرتے ہیں پوچھتے ہیں روز جزا کب ہوں گا يَسْأَلُونَا أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا ان کو جواب دیا جا رہا ہے يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے یہ جزا کا دن ہوں گا اس دن ان سے کہا جائیں گا کہ چکھو اپنی گمراہی دُقُو فِتْنَتَكُمْ چکھو اپنی گمراہی یہی ہے جس کو تم جلدی مچایا کرتے تھے هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَحْجِلُونَ یہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے یعنی قیام سے متعلق اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَيُونَ اَخِذِينَ مَا اَتَوْمَ رَبُّهُمْ اِنَّمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے نیکوکار تھے یعنی دنیا میں بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے نیکوکار تھے یعنی دنیا میں نیکیا کما کر لائے ہیں تو ان کا انجام کیا ہے ان کا صلح کیا ہے کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں ایک تو وہ فی جنَّاتِ عَيُونَ باغو میں ہوں گے کس میں ہوں گے وہ باغو میں اور چشمے میں ہوں گے وہ آخِذِينَ مَا اَتَوْمَ رَبُّهُمْ اور جنابِ من وہ آخِذِينَ وَلْلے رہے ہوں گے وہ جو ان کو ان کا رب دے رہا ہوگا وہ لے رہے ہوں گے وہ جو ان کو ان کا رب دے رہا ہوں گا یہ دیں گا اِنَّمْ کَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ وہ اس سے پہلے اپنی عبادتوں میں امدگی پیدا کرنے والے تھے وہ اس سے پہلے اپنی عبادتوں میں امدگی پیدا کرنے والے تھے کَانُوا قَلِلًا مِّنَ لَيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے انہی شاہ کے فوراً بات سو جاتے تھے اور پھر بہت جل اٹھ کر تحجد میں اور عبادت میں مشغول ہوتے تھے کَانُوا قَلِيلًا مِّنَ لَيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وہ رات میں حجعا يَحْجَعُوا حَجْعَن اس کے میں رات میں سونا اور سہر رات کا آخری حصہ تو گئے کہ وہ رات میں بہت کم سوتے تھے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور آخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے اور آخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے وَفِي أَمْوَالِ مَحَقُّ النِّسَائِلُ وَالْمَحْرُومِ اور ان کے مالوں میں سوالی اور غیر سوالی کا حق تھا اور ان کے مالوں میں سوالی اور غیر سوالی کا حق تھا اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ عَيَةُ لِلْمُقِنِينَ اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے یعنی نشانیاں ہیں قیامت کے نشانیاں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے وَفِي أَنفِسِكُمْ أَفَلَةُ بُصِرُونَ اور خود تمہاری اپنی ذات میں بھی یعنی بہت سے نشانیاں ہیں کہ آپس تم کو دکھائی نہیں دیتی کیا تم دیکھتے نہیں تم کو نشانیں دکھائی نہیں دیتی ہیں اور اس میں فرمایا اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور آسمان میں تمہاری روزی ہے یعنی روزی کا فیصلہ اللہ نے آسمان میں رکھا ہے اور وہ جو تم قیامت سے متعلق وعدہ کیا جاتا ہے اور وہ جو تم سے قیامت کے تعلق سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ فیصلہ بھی اوپر سے اترنا ہے پس قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی فورب السماء والارض انہو لحق مثلما انکم تنتقون پس قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی کہ بے شکو انہیں قیامت کا وعدہ برحق ہے جیسے تم باتیں کر رہے ہو جیسے تمہاری باتیں آپس میں باتیں کرنا حق اور درست ہے ایسی قیامت کا آنا بھی حق اور درست ہی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ نہیں پہنچا کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ نہیں پہنچا جب وہ ان کے پاس آئے پس ان کو سلام کہنے فرشتوں کو انہوں نے جواب میں سلام کہا انہوں نے جواب میں سلام کہا اور دل میں کہا انجانے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کا جواب دیا لیکن کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں انجانے لوگ ہیں قوم منکرون یا منکر سے مراد انجانے بس وہ چھپکے سے اپنے گھر میں گئے اور ایک فربا بچڑا لایا چھپکے سے اپنے گھر میں گئے فراغ الہ اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہو الہم قال علیٰ تأکلود وہ چھپکے سے اپنے گھر میں گئے اور ایک فربا بچڑا لایا بس اس کو ان کے سامنے رکھا سامنے رکھے کھانے کے لئے لیکن کہا اس نے آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کھانا سامنے پھر بھی کھاتے نہیں بس ان سے دل میں خوف زدہ ہو گئے کہ بھئی یہ لوگ انجانے بھی بھی ہیں میں مہمان نوازی کر رہا ہوں کھا بھی نہیں رہے تو تھوڑا سا خوف سا محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا دروں مت اور ان کو ایک زی علم لڑکی کی خوشخبری سنا دی کیا فرمایا کہ لا تخف فبشرہ بغلام علیم اور ان کو ایک زی علم لڑکی کی خوشخبری سنا دی پس ان کی بیوی بولتی ہوئی سامنے آئی ان کی بیوی فاقبالت مرأتوہو فی صررت فسکت وجہا پس ان کی بیوی بولتی ہوئی سامنے آئی پس اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مرا شرمے کے عوضے سے عورتیں ہاتھ مرتی ہیں اور کہا ایک بڑیہ بانج ایک بڑیہ بانج وقالت عجوزن عقیم ایک بڑیہ اور ابھی بانج انہوں نے کہا انہیں بڑیہ ہمیر پھر بانج مجھا عورت کہاں سے ہوں گی فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہی تیرے پروردگار نے فرمایا ہے ایسا ہی تیرے پروردگار نے فرمایا ہے بے شکو بڑا حکمت والا بڑا جاننے والا ہے بے شکو بڑا حکمت والا بڑا جاننے والا ہے انہیں اللہ کے طرف سے حکمت ہے اور آپ کے ملکر رہیں گا اس کے بعد کی آیتیں ہیں قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا رُسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَىٰ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينَ مُسَوَّمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ خَطْبٌ اہم ماملا بڑا ماملا اور مُسَوَّمَتًا اسم مفعول تصویم سے نشان زدہ ممتاز اور سیمہ کے علامت کو نشانی کو قرآن کریم کے آیت ہیں قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ حیرت عقبالِ سلام حیرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ حیرت اللوت علیہ السلام کی واقعہ کی تمہیتہ فرشت دراصل قوم قوم اللوت کی سزا دیہی کے لیے بھیجے گئے تھے اور یہ قوم سدوم اور عمورہ میں آباد تھی جہاں اب بحر میت یا بحرہ لوت کہتے ہیں اس کو یہ قوم ترہ ترہ کی بدکاریوں میں مبتلا تھی خاص طور پر تلازز بالمثل کی لعنت میں گریفتار تھی فرشتہ جب اترے تو انہوں نے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حضرت عیساق علیہ السلام کی اور ان کے بعد حضرت یاقب علیہ السلام کے بشارہ سنائی تو قرآن اسی کے طرح بشارہ کرتا ہے ابراہیم نے پوچھا پس آئے بھیجے ہوئے ہو یعنی فرشتوں تمہیں کیا بڑی مہم درپیش ہے خطبن کے معنی یہاں پر بڑی مہم بڑا معاملہ تمہیں کیا بڑی مہم درپیش ہے یعنی یہ بات فرشتوں نے پہلے بتا دیتی کہ وہ قوم لوت کی طرح بھیجے گئے اس لئے انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا آپ دیرے نہیں ہم لوت کی طرف لوت کی قوم کی طرح بھیجے ہوئے ہیں فرشتے ہیں اور فرشتے کسی اہم کام کے لئے اتارے جاتے ہیں اس لئے ابراہیم علیہ السلام ان کے مہم دریافت کی انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرح بھیجے گئے ہیں ارسلنا الہ قوم مجرمین تاکہ ان پر کنکر کے پتھر برسائے تاکہ ان پر لنرسل علیہم حجارت من طین تاکہ ان پر کنکر کے پتھر برسائے انہوں نے ان کے جرائم کی وجہ سے ان پر پتھر برسائے جن پر آپ کے رب کے پاس خاص نشان ہیں مصومتن عند ربک علی المصرفین جن پر آپ کے رب کے پاس خاص نشان ہے حد سے گزرنے والوں کے لئے یعنی کونسا پتھر کس کو لگے گا یہ بات اللہ کے علم میں ہے اور یہ کوئی بات اللہ سے محفی نہیں ہے پس نکالا ہم نے انہیں اللہ تعالیٰ نے ان ایمانداروں کو جو اس بستی میں تھے ان ایمانداروں کو فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پس نکالا ہم نے ان کو جو اس بستی میں ایماندار تھے ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ پس نہیں پایا ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ گھر حضرت اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے تھا اور ہم نے اس میں ایک بڑی نشانی چھوڑی وَتَرَقْنَا فِيهَا آیَتًا لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ ہم نے اس میں ایک بڑی نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لئے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی بحرِ مئیت وغیرہ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمارے اور موسیٰ کی قصے میں بھی عبرت ہے اللہ تعالیٰ بطور عبرت کے ان اقوام کے قصے سناتا ہے فرعونوں قوم عادوں قوم سمودوں اور دیگر اقوام جو قصے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ برحال عبرت اور نصیت کے لئے ایمان عدالی کا ترکنا فی قصت موسیٰ آیتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے بڑی نشانی چھوڑی اور اس جگہ اس تینوں جگہ فیل محضوب اسکر کا ذرف ہے تو قرآن کریم کے آیات ہیں دیکھئے اور موسیٰ کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا واضح غلبے کے ساتھ یعنی بڑے دو مجازات دکھ کر عصہ اور یہ دے بیضا کے ساتھ واضح غلبے کے ساتھ واضح غلبے سے مراد دونوں بڑے نشانی ہے فضل اس نے اپنے عرکان کے ساتھ سرطابی کی اس نے اپنے عرکان کے ساتھ سرطابی کی انہاکیل نہیں ڈوبا دوسروں کو بھی نہیں ڈوبا اور اس نے کہا یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے ساحر او مجنون جادوگر ہے یا پاگل ہے اور یعنی موجزات دکانے میں تو جادوگر اور دعوے رسالت میں پاگل یہ کہنا چاہ رہا تو کہ موجزات دکانے میں تو جادوگر ہے اور دعوے رسالت میں پاگل ہے پس ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا یہ پکڑنا معنیوی سزا ہے اور ان کو دریاء میں ڈبو دیا اب یہاں پر دارک اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری سزا بھی دے رہے ہیں پس ہم نے اس کو اس کے لشکر کو پکڑا اور ان کو دریاء میں ڈال دیا درحالے کو ملامت زدہ تھے درحالے کہ وہ ملامت زدہ وہ وہ ملیم ملامت کرنے والا یعنی انہوں نے ہی ایک دوسری کو ملامت کی تھی اور عاد کے قصے میں بھی عبرت ہے اور وفی عاد اد ارسلن علیہم اور عاد کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چھوڑی اتت علیہم ارسلن علیہم الریح العقیم ریح العقیم کو ترجمہ نامبارک جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چھوڑی یعنی عذاب کی آنڈی آئی جو خیر و برکت سے خالی تھی اور جس چیز پر بھی گزرتی اس کو رضا رضا کر دیتی اور جس چیز پر بھی گزرتی اس کو رضا رضا کر دیتی یعنی اس حوال مجرمین کے جڑھ کاٹ کر دی اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے یاد کرو جب ان سے کہا گیا چند دن مزے اُڑالو چند دن مزے اُڑالو ان کو سالی علیہ السلام نے اطلاع دیتی کہ تین دن کے بعد عذاب آئیں گا پس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی عطو فعطو عن امر ربیہم سو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی یعنی عذاب کی وارننگ کے بعد بھی ان کے شرارت دن بے دن بڑھتے گئی پس ان کو کڑکنے آ پکڑا فَأَخَدَتْهُمْ أَسَّاعِقَتْوَهُمْ يَنْدُرُونَ پس ان کو کڑکنے آ پکڑا ایک سخت جلجلہ بوچھال اور وہ کھلی آنکھوں اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کو کھلی آنکھوں ہم يندرون اور اس کو کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے یعنی دن دھارے زلزل آیا پس نہ تو وہ کھڑے ہی ہو سکے اور نہ وہ بدلہ ہی لے سکے فَمَسْتَتَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ پس وہ نہ تو کھڑے ہی ہو سکے اور نہ وہ بدلہ ہی لے سکے یعنی جس حال میں تھا اس حال میں ڈھیر ہو گئے اور ان سب کا زور ختم ہو گئے اور ہم نے حلا کیا نوح کی قوم کو وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِمْ اَيْ اَحْلَكْ نَا قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ہم نے حلا کیا نوح کی قوم کو ان اقوام سے پہلے بے شک و نافرمان تھے انہیں بغاوت کرنے والے تھے انہم کانو قوم فاسقین بے شک و نافرمان تھے انہیں بغاوت کرنے والے تھے سرکش اور عیسیان ان کی طبیعت سرشت بن گئی تھی لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْتْنَهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور ہم نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا یہاں پر اضافت تعظیم کے لئے کہ اللہ نے آسمان بہت بڑا بنایا ہاتھوں سے بنایا مطلب اپنی قدرت سے بنایا اور ہم نے آسمان کا ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس کو بہت وسیع بنانے والے ہیں وَإِنَّا لَمُسِعُونَ اور بے شک ہم اس کو بہت وسیع بنانے والے ہیں اور زمین کو ہم نے بچھایا وَالْأَرْضَ فَرَشْتْنَهَا اور زمین کو ہم نے بچھایا یہاں بے عیدیس مراد طاقت مراد اسے ہم نے کہا سو کیا ہم خود بچھانے والے ہیں فَنِعْمَ الْمَاحِدُونَ سو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں وَمِنْ كُلِّ شَيْنِ خَلَقْنَا زَوْجَئِرِ لَعَلَّكُنْ تَذَكَّرُونَ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے پس یہ کلی قانون ہے تاکہ تم دھیان دو کہ اس جن کا بھی جوڑا ہے اس طرح تم آخرت کی ضرورت کو سمجھو جیسے دنیا ہے اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے اس لئے آخرت کی حیثیت کو تم سمجھو اس مجلس میں ان سورہ ذاریہ کی آیت تک ترجمہ ہو الحمدللہ اور ایندہ مجلس میں انشاءاللہ آگے کے آیت تک ترجمہ اور ضرورت باتیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَاكَاتُ